آپ کو بڑا حلاس لیا چلیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیکیٹری تنزیلا آمیر شیما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اگر کوئی حقیقت ہوگی تو میں سب سے پہلے میرا خیال ہے میں سپورٹس بورٹ پہ تو یہ بات آنے ہی کیا دوں گی میں خود جب یہاں بیٹی ہوں میں ویمن ونگ کی سیکیٹری ہوں میں خود اس چیز پہ سب سے پہلے ایکشن لوں اگر ایسی کوئی بات ہو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی بات حقیقت ہوگی تو میں خود پہلے ایکشن لوں گی باقی تو پھر مجھ سے بات کریں گے جی جی بالکل اس کو ویڈروہ کرتے ہیں بس اس کے لیے ہم ابھی ویسے تو میں بتاؤ کہ میرا جو ہمیشہ ایک اصول رائے جیسے میں نے کہا میں خود بھی کھلاری تھی میں سمجھتی ہوں کہ ڈسپلن کے اوپر اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کتنا ہی اچھا ہم جس وقت کی بات ہم کھیلتے تھے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کھلاری کتنا اچھا ہے اس کا اخلاق اس کا ڈسپلن دیکھا جاتا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہم نے کیا ہے یہ اور میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں یہ ظاہری بات ہے اس میں ہماری پوری فیڈریشن کا فیصلہ ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ سپورٹسمنشپ ہوتی ہے ایک جس کے اندر ہار جیت یہ چیزیں جو ہوتا ہی ہے گیم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے انسان میں برداشت ہونی چاہیے ہمارے آج کل کا جو دور جو آج کل کے بچے ہیں میرا خیال ہے ان میں یہ برداشت ختم ہو گئی ہے اور وہ بالکل اس چیز کو جب ٹیم سے ڈراؤپ ہونے کے بعد اس بچی نے یہ ساری باتیں کی اور اگر اس کو یہ جو باتیں بھی بچیوں کو تکلیف ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ ہی ساری ٹیم ہے کہ ان سے آپ بچیاں ہیں ہمارے ساتھ آپ ان سے بھی بلکہ آپ الیدہ جا کے اکیلے میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے کہ یہاں پہ سلوک ہوتا یا کیسے بھی ہے میرا خیال ہے یہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور میں اس میں ایک منشن کرنا چاہوں گی میں کور کمانڈر آمیر ریاض صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پہلی دفعہ کی سیکیٹری تنزیلہ آمیر چیما نیوز کانفرنس کر رہی تھی جو آپ نے ملاحظہ کیا